جب حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کے پانی لینے کے لیے نہر فراد کی طرف بڑھے تو تاریخ نے لکھا ایسا شیر کی طرح حمدہ کیا کہ فوج یجیر کے سپائی ہن لے لگے ہزاروں کے لچکر کو چیز کے جب حضرت عباس نہر فراد تک پہنچے تو پہلا قدم نہر کے کنارے پہ رکھ کے فرماتے ہیں اے پانی تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے کیا تجھے پتا نہیں حسین کے بچے تین دن سے پیاسے ہیں جناب عباس کا یہ روب دیکھ کے پانی تڑپنے لگا اور نہر فراد پہ کچھ ایسی غلچل مجی کہ وہ اپنے کت سے اونچا ہونے لگا اور خیام حسین کی طرف بڑھنے لگا اتنے میں جناب عباس کے کانوں تک یہ آواز آتی ہے اے عباس اس پانی کو حکم نہ دے کہ وہ حسین کے خیمے کی طرف رواہ ہو کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائیں تاکہ وہ ہر سکتی سیکر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہو اے عباس یہ شجاہت کا امتحان نہیں سبر کا امتحان ہے جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اے میرے بابا میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں پھر آواز آتی ہے اے عباس جو تو پانی مشک میں بھر رہا ہے یہ پانی رسول اللہ کے بچوں کی پیاس نہیں بجائے گا کیونکہ جیسے ہی تم لشکر کی طرف پلٹو گے تمہیں شہید کیا جائے گا اس مشک کے پانی کو زمین پہ بہایا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کے سارو کتا روتے رہیں گے جب یہ بات جناب عباس کے کانوں تک پہنچی تو اس وقت آپ پانی کو مشک میں لے رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھے آپ نے اس وقت دعا مانگی اے میرے اللہ میری آقا زادی سکینہ سے پہلے ان ہاتھوں کو پانی لگا ہے اب جب میری آقا زادیاں اور میرا مولا میری لاش کو دیکھے تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو یہ منظر وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا جس پہ جناب عباس سواری کر کے نہر تک آئے تھے آپ نے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا اے میرے گھوڑے تو بھی تین دن سے پیاسا ہے پانی پی لے گھوڑا رو کے کہنے لگا اے میرے آقا جیسے ہی آپ نہر پہ آئے ہیں آپ نے پانی کی ایک بوند بھی نہیں پی آپ میرے آقا ہیں آپ سے پہلے میں کیسے پانی پیوں پہلے آپ پانی پییں اس کے بعد میں پانی پیوں گا بس گھوڑے نے جیسے ہی یہ کہا جناب عباس نے سکینہ کے کھیمے کی طرف مو کیا اور فرمایا اے میرے گھوڑے جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرا آقا حسین تین دن سے پیاسا ہے ان کے بچے پیاسے ہیں میں ان کے بغیر کیسے پانی پیوں بس جناب عباس مشک کو لے کے جیسے ہی خیام کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچے چاروں طرف سے جناب عباس پہ حملہ کیا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپ کے جناب عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے جناب عباس کا ایک بازو کلم ہو جاتا ہے آپ مشک اور علم دوسرے بازو میں سنبھال کے تیز تیز خیمے کی طرف بڑھتے ہیں جب آپ کا دوسرا بازو بھی کلم ہو جاتا ہے آپ مشک اور علم اپنے موں میں سنبھال کے تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ لشکر نے تیروں کی بارش جناب عباس پہ کر دی ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا کہیں تیر جناب عباس کے جسم پہ لگے اور ایک تیر جناب عباس کی مشک پہ لگا مشک کا پانی بہنے لگا جناب عباس نے جب بہتر ہوئے پانی کو دیکھا تو دور سے بی بی سکینہ اور امام حسین کو سلام کیا اتنے میں ایک ظالم گرش جناب عباس کے سر پہ مارتا ہے آنکھ بھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ عرب کی سر زمین پہ جناب عباس سے بڑا کسی کا قدنا تھا لیکن جناب عباس کی قبر مبارک اس قد کے مقابلے بہت چھوٹی ہے تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے نوازہ رسول جناب عباس کا قد تو بہت بڑا تھا لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے امام جعفر صادق اپنے سر سے ہمامہ اتار کے چینک کے روح کے کہتے ہیں کہ جب میرا عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا تو چاروں طرف سے فوجی یزید ایسا حملہ کرتی ہے کہ جناب عباس کا پورا جسم جسم سے جدا کر دیتی ہے امام حسین جب جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں تو ان کی لاش ثابت نہیں ہوتی کہیں سے جناب عباس کے بازو چنتے ہیں کہیں سے جسم کے دوسرے حصے اور جناب عباس کے جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے خون سے رنگین ہوتا ہے خون سے رنگین ہوتا ہے